آج اس ویڈیو پہ میں آپ کو بتاؤں گی اسکن برائٹننگ لوشن which is great for winters اوورال بوڈی پہ آپ اس کو لگائیں رات میں ڈیلی سونے سے پہلے آپ کو کمال کے ریزرٹ ملیں گے اسکن گلوئی ہوگی ہائیڈریٹیڈ ہوگی موسٹرائز ہوگی اور بہت اچھے سے نیسٹریلی برائٹ ہوگی اسلام علیکم روی بیوان امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خریص ہوں گے ویڈیو میں اگر آپ نے مجھے انسٹریلی پر فالو نہیں کیا تو پلیز مجھے وہاں جا کے ضرور فالو کریں کیونکہ میں بہت ساری انفرمیٹیو چیزیں وہاں پہ شیئر کرتی رہتی ہوں بہت ساری ریمیڈیز میں وہاں پہ ریلز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں جو میں یوٹیوب پہ نہیں کرتی ہوں اسی کے ساتھ سٹوریز پہ میں وہاں پہ کافی ڈیلی بیسز پہ ایکٹیو رہتی ہوں کہ سارا دن میں کیا کرتی ہوں کیا کھاتی ہوں کہاں جاتی ہوں اور کافی ساری انفرمیشن میں اسٹوریز پہ شیئر کرتی رہتی ہوں کافی ٹپس شیئر کرتی رہتی ہوں تو میک شور کہ آپ مجھے انسٹریلی پہ ضرور فالو کریں ابھی آپ کو جو آئیڈی نظر آر گے سائٹ پہ یہ میری انسٹریلی آئیڈی اور انسٹریلیگرام کا لنک آپ کو میرا فرسٹ کومنٹ میں نیچے اور ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ہوم میٹ باڈی لوشن جو اسکن برائٹننگ باڈی لوشن ہے بیسیکلی کیونکہ مجھے بہت سارے میسیج آتے ہیں کہ اسکن ہماری ڈل ہو گئی ہے باڈی کی اس کے لیے بتائیں کہ سردیوں میں ہم کیسے اپنے ہاتھ پیروں کا یہ اپنی اوورال باڈی کا جو کمپلیکشن ہے وہ واپس پہلے جیسا کریں کیونکہ سردیوں میں کافی سکن ڈل ہو جاتی ہے تو آج لوشن جو یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ آرام سے اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں کافی لمبی عرصے کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ کافی جو ہے آسان ہے دوسرے چیز یہ کہ جو مارکٹ کے لوشنز ملتے ہیں وہ اچھے تو بہت ہوتے ہیں لیکن پرابلم ہی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی ہماری سکن واپس سے ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے چاہے کتنا ہی ہائیڈریٹیڈ موسٹریزر آپ بائے کر لیں لیکن سردیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈرائنیس کی ورس سے جو مارکٹ والے موسٹریزرز ہوتے ہیں وہ انف نہیں رہت تو میں جو آج آپ کو باڈی روشن مراؤں گی آپ کے سکن رپیئر کرے گا لگانے کے بعد آپ کو واپس سے بار بار لوشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سکن کافی دیر تک ہائیڈریٹ رہے گی موسٹریز رہے گی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہومیڈ لوشن کیسے بنے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اندر چار سے پانچ چمچے بھر کے ایڈ کرنا ہے کوئی بھی لوشن کوئی کریم ایڈ نہیں کرنی لوشن ایڈ کرنا ہے میں آپ پہ ویزلین کا لوشن لے رہی ہوں آپ نیویا کا لوشن لے لیں کوئی بھی لے لیں کسی بھی اچھی کمپنی کا پھر اس کے اندر آپ نے دو چمچے بھر کے ایڈ کرنا ہے ایلوویرا جیل کے مارکٹ والا کسی بھی کمپنی کا فریش آپ نے نہیں لینا ادر وائز آپ کا لوشن خراب ہو جائے گا تو اس طریقے سے دو چمچے آپ نے اس کے اندر ایلوویرا جیل ایڈ کیا جس کے اندر ہے ہائیڈریشن یا آپ کو ایکسٹرا ہائیڈریشن پروائیٹ کرے گا اس کو اب آپ نے دونوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ لوشن کے اندر ہی ایلوویرا جیل بلکل مکس ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر ایلوویرا جیل ہم نے ایڈ کیا اتنے اچھے سے آپ جب اس کو مکس کریں گے تو جس کی کنسسٹینسی وہ تھوڑی تھک ہو جائے گی تھوڑی گاڑی ہو جائے گی لوشن میں آپ نے ایلوویرا جیل ایڈ کیا اس کو آپ نے دو سے تین مند تک اچھے سے بیٹ کیا اچھے سے مکس کیا تاکہ یہ بلکل ایک جو ہے اچھی سی کریمی کنسسٹینسی ہو جائے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو بہت زیادہ لکوڈی بھی نہ ہو اب آپ نے اس کے اندر ایک چمچہ بھر کے گلیسرین ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ کو میڈیکل سٹور پہ ایزیلی مل جائے گی گلیسرین جو ہے اسکن کی جو بھی ریڈنیس ہوتی ہے رفنیس ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے ہائیڈریٹ کرتی ہے اس چیز کو ختم کرتی ہے پھر آپ نے اس کے اندر چار سے پانچ چمچے بھر کے ایٹ کرنا ہے کوکوناٹ آئل میرا کوکوناٹ آئل جم گیا تھا سردی کے وجہ سے پھر میں نے اس کو میلٹ کیا اور واپس میں نے اس کے اندر اور ایٹ کیا تو آپ نے کمپلیٹلی آرموست چار سے پانچ چمچے کوکوناٹ آئل ایٹ کرنا اگر آپ کو لگے کسی بھی پوائنٹ پہ کہ جو لوشن ہے وہ میرا تھک ہے اس کو تھوڑا سا مجھو اور پتلا کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں کوکوناٹ آئل اور ایٹ کر سکتی ہیں اب میں ایٹ کر رہی ہوں تین سے چار کیپسولز وائٹامین ای کے 200 ایم جی والے ہیں آپ 400 ایم جی والے بھی ایٹ کر سکتی ہیں یہ بھی آپ کو آرام سے میڈیکل اسٹور پہ مل جائیں گے ایویون کے جو ملتے ہیں وائٹامین ای کی کیپسولز اگر آپ کے پاس وائٹامین ای کے کیپسولز نہیں ہیں تو آپ وائٹامین ای کا آئل ایٹ کر سکتی ہیں 2 ٹی سپون ٹھیک ہے وائٹامین ای بھی اگین بہت اچھا ہے سکن کے لیے آپ کے سکن کو مانسٹرائز کرتا ہے ہائیٹریٹ کرتا ہے اور جن لڑکیوں کے سکن کا بیریر خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیگمنٹیشن وغیرہ ہو جاتی ہے ڈیل ہو جاتی ہے سکن اس چیز کو ریپیائے کرتا ہے میں تھوڑا سا اگین اس کو اچھے سے مکس کریں اور یہ آپ کا زبردہ سا ہوم میٹ باڈی لوشن ہو چکا ہے تیار آپ اس کو واپس اچھے سے مکس کریں تاکہ اوائلز اچھے سے لوشن کے اندر اور ایلوویرا جیل کے اندر بلکل مکس ہو جائیں کچھ بھی الگ سے دکھائی نہ دے اور اس پوائنٹ پہ پھر آپ اس کو کسی بھی کنٹینر کے اندر کسی بھی باٹل کے اندر اگر آپ کے پاس ہو تو اس کے اندر آپ اس کو دال کے سٹور کر دیں میں نے کنسسٹنسی ایسی رکھی مجھے صحیح لگ دی تھی آپ کو اگر پتلی کرنی ہو تو آپ تھوڑا سا اور لوشن ایٹ کر دیے گا یا پھر تھوڑا سا کوکوناٹ آئل ایٹ کر دیے گا یہ آپ کا اگر آپ اس کو ریگولر بیسیس پہ اس کو یوز کرتی ہیں میں رکھا اور اس میں کچھ بھی میں نے نیچرل ایٹ نہیں کیا اس لئے تاکہ آپ ایک بار بنا کے رکھ لیں اور اس کو تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کر سکیں تو یہ آپ کا ہوم میڈ لوشن ہو چکا ہے جس میں میں نے ایلو ویرا جیل بھی ایٹ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو یوز گیلی سکن کے اوپر آپ اس لوشن کو لگائیں آپ کو کمال کا گلو ملے گا بہت اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اچھے سکن ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں میں جب نہا کے نکلتی ہوں جب تھوڑی سکن گیلی ہوتی باڈی کی میں تو تب لگاتی ہوں اپنی سکن کے اوپر لوشن تو آپ بھی ایسا ہی کریں فیس پہ آپ نے اس کو بنایا اپنی اوور باڈی پہ نیک پہ ہاتھ پہ پہ اس کو سکتے سکتے اور اس طریقے سے جو میں آپ کو ٹپ بتائی اس کو ضرور کری گیلی دیکھیں گے آپ کے سکن بہت دیر تک موسٹرائز آپ نے دیکھا کس طریقے سے میں نے کس سکتے تھک رکھی پتلا کر لیگا کو کو کنٹیٹی سکتے بڑھا دیگا کو 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 کچھ کے نش�rum پور کچھ کو کو میں کچھ موسٹرائobra سکتے جب موسٹر کوکونٹ اوائل یہ سکن کو اتنا موسٹرائز کر دیتے ہیں کہ آپ کو بہت دیر تا کچھ بھی لوشن کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی پلس ان کے اندر سکن برائٹننگ پروپرٹیز بھی ہیں جو آپ کی سکن کو برائٹ کریں گے جب آپ اپنی سکن کو جو ہے موسٹرائز رکھیں گی ہائیڈریٹ رکھیں گے اس کو دھوپ سے بچائیں گے تو آپ کی سکن برائٹ ہوگی جو دلنس ہو بھی گئی وہ بھی آپ کی آہستہ آہستہ تو سنٹین ہے وہ ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سٹور کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے آپ اس کو نورمل ٹیمپریچر پہ روم ٹیمپریچر پہ سٹور کریں جتنی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائیے اتنی کونٹیٹی بنائے ختم ہو جائے تو واپس سے بنا لیں بہت زیادہ بھر کے مت بنائیے گا میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں یہی بولتی ہوں کہ بہت لمبے عرصے کے لیے کچھ بھی سٹور نہیں گیا اگر اس کی بینیفیٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو آئے ہوگا آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں یا انسٹیگرام پہ میسج کر کے میں وہاں پہ سب کا ریپلائی کرتی ہوں میری خود کی کوشش یہ ہوتی ہے تو میک شور کہ آپ مجھے وہاں پہ ضرور فالو کریں کوئی بھی چیز اگر آپ کو کنفیجن ہے میری پرانی ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں اس میں میں نے فیس مانسٹرائزر فیس سیرم فیس ٹونر بہت کچھ بتایا ہوا ہے آپ میری پرانی ویڈیوز جا کے دیکھیں میں نے وینٹر سکنکر اس کے اندر پوری بتائی ہے کہ صبح سے شام تک آپ اپنی سکنکر کیسے کر سکتے ہیں گھر کے چیزوں کے ساتھ اپنا بہت خیال لکھئے گا thank you so much ویڈیو دیکھنے کے لیے شیئر کریے گا زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب کریے گا بہت خیال لکھئے گا thank you so much اللہ حافظ اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بہت زبردستی فیس پولش بتانے والی ہوں جو سپیشلی سردیوں کے لیے تو stay tuned for that thank you so much اللہ حافظ